پاکستان کے قریب خالدی انامی قصفے میں لڑائی کے دوران بمباری سے حضرت خالد بن ولید کے مزار کے ایک حصے کو بھی نقصان پہنچا بمباری سے مزار کے احاطے میں واقع مزد مکمل طور پر شہید ہو گئی شام میں چند روز قبل حضرت بی بی زینب کے روزے پر بھی حملہ ہوا تھا صدر آصف علی زداری کی جانب سجاری بیان میں حملے کو مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دے قرار دیا گیا ہے پاکستان نے واقع پرشام کے نازم العمور کو دفتر خارجہ طلب کر کے واقع کی مذہبت کی واقع کی خلاف ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے منحاج القرآن ومن ونگ کی جانب سے لاہور پریس تاب کے باہر احتجاج کے دوران شدید نارے بازی کی گئی لاہور ہائی کورٹ اسوسییشن نے بھی جی پیو چاک تک رینی نکالی سنگ کی شہر ڈہرکی میں شیعہ علماء کانسل کے کارکنوں نے رینی نکالی اور جی ٹی روڈ پر دھرنا دیا حالہ میں مرشل سے وحدود المسلمین کی کال پر ہرتال کی گئی اور اس موقع پر ریلی بھی نکالی گئی